اتلہین کی اور یاترہ بال ایسو کی آنے کا اٹھا روام دن ایسو داود کے گرانے اور ومشکادہ اس لئے وہ گلیلیاں کے ناترہ سے اہودیاں میں داود کے نگر بید رہیں گے جس سے وہ اپنے گربودی پتنی مرین کے ساتھ نام لکھوائے پرمیشور کے پتر کی مادہ گربودی ہے ایک سو باتیس کلومیٹر دور چلنا ہے لیکن کسی بھی واہن کی سویدہ نہیں دی ساتھ میں ایک گدہ اور راستہ بہت کرابدہ بیدرہین جانے کی کڑنائیوں کو پار کرتے ہوئے جوسف اور مریم پھر بھی نہیں رکھے ہر پرگار کی مشکلوں کو پار کر کے آگے بڑھتے گئے تدہ جوسف اور مریم ایشور کی آکھیاوں کا پالن کرتے رہے یہ سنسار کے عدیبادی ایسو مریم کے گرب میں دیں مریم یہ سنسار کے راجہ دی راج کو جنم دینے والے دیں یہ راجہ دی راج کی مام ہونے پر بھی سانسکارگ نای عدیبادیوں کی سامنے اپنا ونمردہ دکھاتے ہیں پریہ دوستو نمردہ اور آکھیا کا اردہ سب سے بڑھا گھن ہے جو ساسا چلنے والا پرنے ہے جن میں نمردہ ہے انہیں آکھیا کا اردہ پالن کرنا آسان ہوتا ہے ہم اپنے عدیگاریوں اور سنسار کے نیموں کا پالن اگر صحیح روب سے کرتے تو ہم ساری کڑنائیوں اور اچھ سنسطاؤں سے بیڑے بیڑے دکتروں سے رشتا جھا گس گوری آدھی بند ہونا دا اور اپنے مادابداؤں کا آکھیاں کا پالن کرتے تو ہمیں آج اتنی مشکلوں کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا اور ہم سبھی صحیح مارگر کی اور چل سکتے تدہ اچھ اُباد ہی پرابت کر سکتے ہیں ونمردہ نہیں ہونے سے آگھیاوں کا پالن نہیں کرنے سے بہت سے پریوار ٹوٹ چکے ہیں پدی پتنی الگ ہو چکے ہیں بیچے اپنے مادابدہ سے الگ ہو چکے ہیں اور آپس میں ایک دوسروں پر وشواس کم ہو چکا ہے سماجوں میں سموہوں میں پیار نشٹ ہو گیا ہے پریہ دوستو بالا ایسو مریم اور جوسف کے نمردہ کا فل ہے مریم اور جوسف اپنے جیون میں بالا ایسو کے جنم سے ہونے والی اندی کو کبھی سوچا نہیں دا لیکن پیدا پرمیشور نے انہیں سنسار کی راجات راج کا مادا پیدا بنایا اور سب سے اندستان دیا جہاں بنمردہ ہو وہاں اندی ہوتے ہیں اس لئے آج ہم سب بھی اہی کائری کریں گے کہ ہم اپنے سرکار کے نیموں سنتاؤں کے نیموں کا چاہے کتنی بھی کڑنائیاں آئے ان کا پالن کرنے کی کوشش کریں گے پریے بچوں اپنے مادا پیدا کی آکھیاں ان کا پالن کریں اور اپنے ہر ایک کام کو صحیح روبصے پورا کریں ہمارے بالا ایسو ہم سبی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنمردہ اور آکھیاں خائردہ سے جیون جیئے جس طرح مریع اور جوسف نے پیدا پرمیشور کی آکھیاں کا پالن کیا ویسے ہی ہم سبی بالا ایسو کی آکھیاں کا پالن کریں آمین